پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے بہت خاص لے کر آئے ہیں اور اس میں بتائیں گے کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں کافی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی تو آج اس غلط فہمی کو دور کرنے والے ہیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر دین میں ناپاک رہے اور اس ناپاکی کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہوتی ہے تو اس کے اوپر نماز چھوڑنے کا گناہ ہوگا کیونکہ فرض نماز چھوڑنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے اور نماز چھوڑنا جہنم کا ایک راستہ بھی ہے اسی لیے نماز کی پابندی کیا کریں لیکن اس ناپاکی سے اس روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جاتا ہے یہ خیال کرنا کہ ناپاکی میں روزہ نہیں ہوگا یہ غلط فہمی ہے یہ تو ہو گیا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ غلط فہمی آپ کی دور ہو گئی ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں آپ صرف ایک چھوٹا سا خیال کرو کہ ناپاکی میں روزہ تو ہو جائے گا پر بینا نماز کے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ اگر کوئی مجبوری ہے تو تب تو ٹھیک ہے جیسے کہ ہماری بہنیں ہیں وہ پریڈ کے وقت میں ناپاک ہے وہ ایک قدرتی بات ہے ان پر اس وقت نماز قضا کرنے کی اجازت ہے وہ بھی اس شرط پہ کہ پریڈ ختم ہونے کے بعد ان ساری نمازوں کو وہ قضا کر کے پڑھے پر ہمارے جیسے بھائیوں کی کیا مجبوری ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ روز نہاتے ہیں گسل کیوں نہیں کرتے نہانا تو ہے ہی بس نیت کا فرق ہے آپ نیت کر لے کہ میں گسل کر رہا ہو تو آپ کا گسل ہو جائے گا نیت دل کے ارادے کا نام ہے ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ایسے ہی پانی کا لوٹا لوٹ کرو گے تو زیادہ اچھے سے نہا لوگے گسل کر کے نہا لوگے تو کچھ غلط ہو جائے گا کیا یہ تو کلیر ہو گیا آپ کے ذہن میں گھس گیا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ ہو جائے گا پر آپ کی دماغ میں یہ نہیں بیٹھا کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ ناپاکی کی حالت میں ہم روزہ رکھے اور نمازوں کو قضا کرے ایسے روزے سے کیا فائدہ ابھی تو یہ خالی فاقہ ہو گیا اسی لیے پاک رہا کرے ناپاک رہنا مومن کی شان کے خلاف ہے کیونکہ اس سے نمازیں قضا ہوتی ہے آپ سوچو تو آپ کیا اللہ کو مو دکھاؤگے موت کا کیا پتہ ابھی ہم گھر سے نکلے خدا نہ خاصتہ کوئی بات ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آج کل دیکھ رہے ہو اچانک موتیں زیادہ ترہ رہی ہے اسی لیے خدا سے ڈھرو اچانک قبر میں ایسے جاؤگے تو ناپاک حالت میں جاؤگے تو سوچو کیا حال ہوگا آج کل کا مسلمان پتا نہیں کونسی گفلت میں جی رہا ہے پتہ نہیں کونسے گھمن میں جی رہا ہے سوچ رہا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے نہ مجھے اللہ کو مو دکھانا ہے بس دنیا ہی ہے جو کچھ بھی ہے بس پیسہ ہی کمالو جتنی دنیا سمیٹنی ہے سمیٹ لو اچانک ہی کوئی انتظام ہی نہیں ہے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور ایسے ہی اٹھ کر چلے آتے ہیں نہ استینجہ کرتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں پتہ نہیں باہر کونسا بزنیس ان کا چل رہا ہے کہ اتنی جلدی جلدی میں رہتے ہیں اتنی بیجی رہتے ہیں کہ استینجہ کرنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا مجبوری کی بات اور ہوتی ہے پر جان بوجھ کے اگر ناپاک رہنا کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مجبوری میں ناپاک ہو اگر آپ کے دیماغ میں یہ خیال آتا ہو کہ ہماری ناپاکی کی وجہ سے روزہ نہیں ہوگا تو یہ ایک گلت فہمی ہے اس کو دماغ سے نکال دے ناپاکی کی وجہ سے اپنا روزہ کزا نہ کریں اس ویڈیو نے اگر آپ کو کچھ سیکھ دی ہو اگر آپ کے دل کو کچھ لگا ہو اور آپ نے کچھ سیکھا ہو تو اس کو اپنے تک مت رکھئے جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں اپنے مسلمان بھائیوں میں ضرور شیئر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا